بے گروہ جی کا خلصہ واہ گروہ جی کی فتح چھوٹی جی بے کے تو بعد پھر آپ سفدہ سوق کر دے ہاں سکھ چینل تے اس تو پہلا آپ جی دیکھ رہے سی کچھ ساڑھیاں جو فوٹیج سی گئی ہیں کال تو لے کے ہون تک جو ساڑھے پاس لیٹس فوٹیج پہنچیاں نے اسی تانوں اپ ڈیٹ کرنے کوشش کیتی ہے اور آن ورنس میں جبھی اسی اس طرح ہی ایک جو ساڑھے پاس جس طرح جس طرح بھی نیوز آئی ہے گی اپ ڈیٹس ہی آپ جی نے سانچیاں کر دے رہوانگے اور آپ جی نے پتہ ہی ہے کہ کس طرح ایک کنونی حرکت ہوئی اس تو پہلا آپ جی سنگھ صاحب اکال تک صاحب جی دے جتہ دار اور پردار شمونی کمیٹی امرس ارتو آپ جی نے انہوں دے ہی وچارہ بھی سربنے کیتی ہیں چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر لی بیبلو دے بھی آپ جی نے وچار سربنے کیتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی بریف لی آپ جی نے ترسیہ کہ وہ تھے جو ہسپیٹل وچ جو ساڑھے سنگھ پہنچے نے انہوں نے کیا ہارتے پر حالے تک اے نہیں پتہ لگ سگیا کہ او دے بچے کنے سنگھ نے تو کنیا سنگھڑیاں نے یا کنے بچے نے جس طرح جس طرح بھی ساڑھے پاس ڈیوز آندھی رہ گی اسی آپ جی نے اپ ڈیٹ کرانگے تو اور کہیں دے جکھمی بھی کافی ہو چکے نے پر جکھمیاں دے ساڑھے پاس اور جتنے بھی شہید ہو چکے سنگھ سنگھڑیاں نے حالے اونا دا کوئی ساڑھے پاس ویربانی پہنچے جیدہ جیدہ بھی سانونا دے نام اور پتہ پتہ لگ جیرنگے سنگتہ تک جنو کروانگے اور اس دن نالل داستے چلیے کہ جدو اونا نے حملہ کیتا اور گروہ کروچ دیوان چل رہے سی ساہ سنگھ جی نیتھے لوکانتے اے وار کرنا کتھو تک ایک انصافی ہے کتھو تک اے برداشتہ چلدہ رہے گا تھوڑی ویچاردی لوڑ ہے اور نالل اے دستے جائیے کہ جدو او حملہ وار گردوارہ سیوچ اینٹر کیتے تب اونا نے گروہ کے لنگر جتے ایک بڑھرے سی سربت دا پلا مانگے جاندہ ہے سربت لی گروہ کا لنگر تیار کیتا جاندہ ہے او تھے آکے نیتھے سنگھا سنگھڑیاں بچے انتے حملہ کیتا اور شہید کیتا اور اذناللہ دستے جائیے کہ پنجابی کلاس دے چھوٹے چھوٹے بچے اوہی اتھے حاضر سنگ کیونکہ آپ سارے انہوں پتا ہے کہ ہر اہتوار گروہ کا راوچ جتے آپ دیوان سے جانے ہیں گروہ کر جانے ہیں گروہ پاسو شیر وعدہ لنے ہیں گروہ کا کیتن سربن کر دے ہیں گروہ کی بانی سربن کر دے ہیں اپنے ہردے پویتر کر دے ہیں مستق ہونے ہیں کہ کتے اے جو حملہ ہویا تک اے ساڑا جو دن ہے یعنی کہ کل پانچ اگست دو ہزار بانہ دا ایک سنری اکھرانہ لکھرا جائے گا سارے سنگھ جی اور ایک کالا دیوزے طور منایا جائے گا بہت راستی ہے بہت دکھ ہے اور جتے جتے بھی میرا گروہ نارک نام لیوا گروہ سکھ بھی یہ پہن پائی دنیا جی کسی کونے تے بیٹھے نے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جیدے اکھانچ اکھانچ اتھرو نہیں آئے ہونگے کیونکہ اے ساڑے کلے اوہ بھی را پہن پائی ہیں تے نہیں حملہ ہویا اے ساڑے پورے ایک پائی چاہے تے حملہ ہے ساڑی قوم تے حملہ ہے اور میں جی نا بہتا دور جاوا تے جتے گروہ گروہ سکھ دا پرکاش ہے تے اتھے تسی آپ ہی اندازہ لنو کہ میں کی کہنا چندہ ہا میری چھوٹی ہی کالتہ تسی آپ سمجھ سکتے ہو پر اے دے نارلہ ہون سانو ہورا ویڑے گردوارے دے جتے جتے بھی ساڑے گروہ نارلک نام لے گا گروہ سے میرے ویر پہن پائی بجرگ بچے جاندے نے انہاں جرور سوچنا پائے گا کہ اسی گروہ کا کنے کے سیف ہا میری سسٹر اپنی وینکوور ویچ کھما کرنا کیلیفورنیا ویچ رہ رہنے تے انہاں دے جو چھوٹے چھوٹے بچے کل سکھی کیمپ تے جا رہے سا کیونکہ آج کل تا نو پتا ہے کہ انہ دنہ ویچ چھوٹیاں ہوں دیئے سکولہ کال جا رہنے تے وہ سکھی کیمپ ہر گروہ کا رہنے پورے دنیا میں چھوٹے جسی جسی تھے میرے گروہ کا رہ میرے ویر پین پائی جان دے رہے اپنے بچے جور لے کے جان دے رہے سکھی کیمپ نہ جوٹ دے رہے گروہ دی سکھے نہ جوٹ دے رہے گروہ دی ویچارہ نہ جوٹ دے رہے تاکہ اسی آنو والے سمجھ اپنے جو شہید نے جو ساڑے گروہ دے پائے پورے انہوں نے تاجہ رکھ سکیے اپنے بچے روتا سکیے آپ یاد کر سکیے تے اوہ تھے ایک ہم ہویا بہت ہی اکتراز دی ہے میں دستہ جوا کہ کل سکھی کیمپ سی اور بچے نے فیس بک تھے اے میسے پہ جیا کہ اسی گروہ کا جان تو ہی ڈر دےیا کیوں اے ڈر پیدا ہو گیا کھمہ کرنا اے کنی سانجش ہے اے کیوں کر رہے ہیں اے ڈر پیدا کر رہے ہیں تاکہ ساڑے جو ویر پین پائیے کہ لو گروہ کا رچہ نہ جان اوہ تھے اکٹھے نہ ہو سکن گروہ کا جس نہ کہا سکن گروہ دیے ویچارہ نہ سن سکن آپ پر سے جیٹا پائی چاہ رہا ہے اوہ قائم نہ رہ سکے اے بہت دور دییاں گلہ نے بہت سمجھ دیاں لوگوں نے اے تسی آپ ہی پلیپان جان دے ہو کہتے کوئی شعبہ نہیں دیکھا ہی پروان میں نے کہن دی جورت نہیں تسی آپ سارے جان دے ہو دیکھ دے ہو سن دے ہو پر ویچارہ دی لوگ رہا ہے سکھ چینل دیاں پرابطیاں میں بہتا نہ دسا کیونکہ میں روا اپنے مدے تھے تو زیادہ اچھی گلہ ہے کیونکہ میرا ایک کہنا فرج ہے کہ دنیا دا کتنا میڈیا ہے تسی آپ دیکھ دی ہو سوڑو بھی رہے ہو ہو بھی چینل بہت نے ایک سکھ چینل تو علاوہ کڑے میڈیا نے سارے نوے لیٹس خبر دیتی ہے جا اے پہلا کنے خبر پچائی ہے حالے بھی کئی میڈیا نے جیڑے صحیح پکچر دے انہوں تیار رہی نے اور دس دے بھی نے صرف ایک بریکنگ نیوز جھوٹ دے رہے ہیں پر سکھ چینل دی اے پوری پوری کوشش ہے اے کوشش کردہ رہے گا تاکہ آن والے سمجھے اے جتنیاں بھی خور کا ٹراما انہوں اسی سوچ رہے ہیں کہ ہو سک دیا نے او دے بارے بھی سانوں بیچاران دی لوڑ ہے کس طرح ٹھل پائی جاوے اے تس ہی سانوں اپنے بیچار دے سک دے ہو خاص طور تھے جتنے بھی جتے بندیاں نے بھئی اوہ یہ کٹھیاں ہون اور آن والے سمجھے اے سوچن کے جڑا اتھے کانڈ ہویا کی اے دوارہ ہو سکتا ہے کس طرح رکیا جا سکتا ہے ہون اے بھی ایک خبر آ رہی ہے کہ امریکہ ویچ نیو یور ویچ خاص طور تھے کہ جتنے بھی گروہ کارنے اتھے سارے گروہ کرا دے ویچ پولیس فورسل لگا دیتی گئی ہے تاکہ کوئی بھی سسپیکٹ بندہ اندر نہ جا سکے ایک کیوں لوڈ پہ ہی ہے سارے گروہ کا اجاد ہونے چاہیے دیں جتے ہر انسان بے فکر ہو کے آنا چاہیے دیں گروہ صاحب نے ایک کوئی صدان دیتا ہے سمرو کیا سیگا تانتان صاحب صریف گروہ رام داسمارہ جی نے جو امر سر وسایا پنچم پاشا پنچم پاشا جی نے اوہ دا نی پتھ رکھایا کہے دے تو سائم بابا میاں میر تو اور چار دعا جے رکھائے چو اپدیش چو ورنہ کو سانجا خطری برامن شودر ویش اپدیش چو ورنہ کو سانجا سارے انہوں سانجا کیتا ایک اپدیش دیتا اسی تا اس ورسے دے مالکا اس گروہ دے ورسوئے ہیں جنہا سانو انیاں اچھیاں سچیاں سچیاں سانو اسے دہاندھ دیتے ہیں تے آج سانو قید ہونا پہ رہا ہے پولیس تے ذریعے تاکہ سانو پولیس سے اندر جاندے ہوئے پہلا سانی تلاشی لوئے پہلا سی اندر جا سکتے ہیں اے کیوں اے کیوں کارنے بڑے نے اے دہ پچھے کی راز ہے کیوں ساڑے تے اے اس طرح دا سماو آ رہے ہیں آج اے ہو رہے ہیں کارنو کچھ ہو روی ہو سکتا ہے بیچارت دیل ہوئے ہیں اے آپ جنہ سانجی کر رہے ہیں تے توسی بھی سانو آپ نے یہ بیچارہ سکھ چینل رائے دے سکتے ہیں اگر تاڑے پاس کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تاڑے بھی کوئی ویر پین پائی پچھے کی بچہ اس کانڈ بچ جو کل وپریہ ہے او دے بچ تاڑے بھی کوئی ہو سکتا ہے تے توسی جور دے ہو سانو دا سکتے دے ہو پر سانو انہ سارے پروارانہ بہت ہم دردی ہے ظاہر کر دے ہیں اسی انہوں نے دکھ دے کری بہت شاری کا سانو پورا انہوں نے ہم دردی ہے اور اسی جنہیں شہید ہو چکے نے انہوں نے جلور ارداس کرانگے ویرو او میرے پینوں اپائیو مجھے رگو او آپ سارے رہے لکے ارداس کریے سچے پاتشاہ گے کہ انہوں نے اپنے چرناچے نواز دین پچھے پروارانوں قومنوں پانا مالنے بھل بکشن اور نال نال قوم سے ایکتا ہو دا اتفاق پکشن کیونکہ یہ قوم اگتا آئے گی کیونکہ اگتا بچے بال ہے یونین اس دا سٹرنٹ سب تو بڑی گال ہے کہ ساڑوں یونین ہونا چاہیدہ ہے کیونکہ سکھ چینل دا بھی ایک اہی لوگو ہے برنگنگ ملین سکس ٹو گیدر دنیا پارچے جنہیں سنگر سارے نوز کٹھا کرنا ہے اہی سوچ لے کے چلیا ہے آج سکھ چینل پہلا یوکے میں شروع ہویا پھر آستہ آستہ پلنگا پٹدہ ہویا یورپ چکیا یورپ تو بعد ہون کینیڈا امریکہ افریقہ بچ پہنچ چکا ہے اور او دن دور نہیں جیسے ساتھ سنگیدہ دیکھو گے اے سکھ چینل تاڑی کرپا نار تاڑے پیار دے نار تاڑے اشیر واد دے نار اور سب تو وڑی گرو سیم جیدی کرپا نار اے جو سوچ لے کے چلیا سی وہ سوچ انہوں بلند کرے گا ایک دن گرو سیم جیدی اشیر واد دے نار تاڑی کرپا نار اور اے چینل پوری دنیا میں چھ ایک وڑی اے نمبر وان ہوئے گا کیونکہ تاڑا پیار بہت مل رہے ہیں تسی بہت سائی یوگ دے رہے ہو اور سکھ چینل دی بھی اہی کوشش ہے کہ جتے جتے بھی کوئی کٹنا ہوا پر دی ہے سب تو پہلا سکھ پائی چاہ رہے ہیں جیدی دا سبندت ہے چاہے وہ تارمک ایشو ہے چاہے ساڑھا سماجک ایشو ہے جا ساڑھے پہلاوی دا ایشو ہے جا ساڑھے دستار دا ایشو ہے جا سری ساب دا ایشو ہے کوئی بھی ایشو ہے سب تو پہلا لے گیا آپ جیدی کچھنے میں حاضر ہویا ہے اور تسی بڑا پیار دیتا ہے عزت مان بکشی آیا ہے سکھ چینلو اور سکھ چینلو بھی کوشی کر رہا ہے کہ آنوار سمجھ اس طرح ہی آپ جیدی پیار بڑھے ہیں سو میں دستار جوہاں جو ایک کلدی کٹنا ہوئی ہے امریکہ ویچ ویسکونسنگ گروہ کا رویچ بہت مند پاکی کٹنا جیدی کے نام برداشت قابل ہے اگر تسی کی سوئی دیو کہ جیدی حملہ ورسی جیدہ پتہ لگا کہ ایک گنمین جو کہ جس نے حملہ کیتا ہے وہ اتھو دا امریکہ دا اور تقریبا چالی سال وہ دی عمرے ایک حالے انہ دا پتہ لگا ہے پلیس جو کہ پوری چھانبین کر رہی ہے اتھو دی پلیس ایف بی آئی جیدی کے دنیا دی ایک منی نمبر ون جو پلیس ہے وہ ایسے لیے پوری طرح چھانبین کر رہی ہے اور انہ نے پورے پائی چاہرے انہوں ایک بینٹی کیتی ہے کہ بھائی تسی بلکل شانت رہنا ہے کوئی ایسا قنونی حرکت نہیں کرنی جیدی نال سکھ آمدہ اور جیدی نقصان ہوئے کیونکہ کبھی نہیں ایسا بھی ہوندہ ہے کہ دوسرے پاس سے وہ حملہ کیتا دا نہ سکھانا لگ جاندہ ہے پر تسی سچیت رہنا تاکہ تاڑے دے کوئی حملہ نہ کرے تاڑے دے کوئی آنچ نہ ہوئے اس تو پہلا کہ آپ یہ ویچارہ اگیو دائیے دیکھ دیں چھوٹی جی لینے ایک بریک دیکھ دیں چھوٹی جی ایک فوٹیج مل دی ہے بریک تو بعد دیکھ دیں چھوٹی جیدی